بسم اللہ الرحمن الرحیم آلہی و بارک و سلیمہ صلی علیہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج کا جو میرا لیکچر ہے وہ خصیتین کے لٹک جانے کے حوالے سے ہے ٹھیک ہے کہ گرمیوں کے اندر خصیتین کیوں لٹک جاتے ہیں آئیے چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف میرا نام ڈاکٹر حافظ احمد رضا ہے میں آپ سب لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل ہربل انڈ ہومیو ہیلتھ فانڈیشن پر خوش آمدید کہتا ہوں اگر آپ کو میرا لیکچر اچھا لگے تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کو انشاءاللہ عز و جل گاہے بگاہے معلوماتی لیکچرز اور بیماریوں کی علاج کے حوالے سے لیکچرز ملتے رہیں گے جن سے آپ انشاءاللہ عز و جل برپور استفادہ حاصل کر سکیں گے اچھا بہت سارے نوجوان یہ خیال کرتے ہیں کہ جب ان کے خصیتین لٹک جاتے ہیں تو وہ جنسی کمزوری کا شکار ہو چکے ہیں اور جن کے ٹیسٹیکلز یعنی کے خصیتین جو ہے وہ سکڑے ہوئے ہوتے ہیں تو لوگ ان کو جنسی طور پہ جو ہے وہ طاقتور سمجھتے ہیں حالانکہ یہ سرسر غلط ہے بلکل جھوٹ ہے کیونکہ میں پہلے بھی ایک لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ جو خصیتین ہیں ان کا جو صرف اور صرف اولاد پیدا کرنے کے ساتھ مقصد ہے بقایہ جو مردانہ قوت کے حوالے سے ان کے ساتھ باتیں جوڑی جاتی ہیں وہ سرسر غلط ہے وہ سسٹم بلکل الگ سے ہے اچھا قدرت نے کچھ نظام ایسا بنایا ہے کہ ہمارے جسم کا ٹمپریچر اور خصیتین کا جو ٹمپریچر ہے وہ بلکل الگ ہے اسی وجہ سے ان کو جسم سے باہر رکھا گیا ہے کیونکہ خصیتین کے اندر سے سپرمز پیدا ہوتے ہیں اور گرمیوں کے اندر خصیتین جسم سے اس لیے دور ہو جاتے ہیں تاکہ ہمارے جسم کا جو زیادہ ٹمپریچر ہے جو زیادہ درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے وہ کسی قسم کے جو نقصانات ہیں وہ سپرمز کو نہ پہنچائیں کیونکہ گرمی جو ہے یہ سپرمز کی دشمن ہے اسی طرح سردیوں کے اندر جو خصیتین ہیں وہ سکڑ کر جسم کے پاس اس لیے چلے جاتے ہیں کہ ان کا درجہ حرارت برقرار رہے چکے کیونکہ جو زیادہ سردی ہے وہ بھی سپرمز کے لیے ٹھیک نہیں ہے اسی طرح گرمیوں کے اندر ٹیسٹیکلز لٹک جاتے ہیں تاکہ وہ جسم سے دور رہے اور ان کا جو ٹمپریچر ہے وہ بلکل ایک معمول کے مطابق رہے اور ان کے اندر جو سپرمز ہیں ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو اس حوالے سے ایک مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ایک لیکچر ہے جو آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر اس کا لنک مل جائے گا اور اس کے علاوہ بھی سپرمز کے حوالے سے دو تین اور لیکچرز مل جائیں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرم جگوں پر جو لوگ اکثر کام کرتے ہیں جیسے کہ بیکنیو کے اندر کام کرتے ہیں ٹرک ڈریورز بغیرہ یا جو لوگ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے سارا دن چیئر پہ کام کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ٹائٹ قسم کا اندر ویئر استعمال کرتے ہیں آپ اگر ان کا سیمن انیلسز کا ٹیسٹ کروائیں گے تو آپ کو دیکھنے میں آئے گا کہ ان کی جو سپرم کاؤنٹ ہے وہ عام لوگوں سے کم ہوگی اور اس کی وجہ سے زیادہ بیٹیاں پیدا ہونے کی چانسز ہوتے ہیں میں ایک سائنسی بات کر رہا ہوں بیٹیاں اور بیٹے دینا اللہ پاک کا کام ہے لیکن جو ایک ریسرچ ہے میں آپ کو اس کے بارے میں بتا رہا ہوں اسی طرح اگر آپ ان میں سے کسی بھی کام میں آپ کام کرتے ہیں آپ کا یہ ورگ ان میں سے کسی بھی کام کے اندر شامل ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ گاہے بگاہے اپنے خاصیتین کے اوپر جو نارمل تھنڈا پانی ہوتا ہے وہ ڈالتے رہیں تاکہ ان کا تمپریچر جو ہے وہ بلکل ٹھیک رہے اور سپرمز کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے تو آج سے یہ بات یاد رکھئے گا کہ گرمی کے اندر صرف اور صرف خاصیتین اس لیے لٹک جاتے ہیں تاکہ ان کا تمپریچر جو ہے وہ اتنا ہی رہے جتنا نارمل ہوتا ہے جسم کی وجہ سے جو جسم میں زیادہ ہیٹ پیدا ہو جاتی ہے ہمارے جسم کا تمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے کسی قسم کا جو سپرمز کو نقصان نہ پہنچے اس وجہ سے جو ہے خاصیتین لٹک جاتے ہیں لیکن جا آپ اندرویر یوز کرتے ہیں تو وہ جسم کے ساتھ جو ہے نا بلکل جسم کے ساتھ لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اور معلوماتی لیکچر سننے کے لیے چینل سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اگر آپ اس کے علاوہ کسی بھی جنسی بیماری کا شکار ہیں مجھ سے مفت مشورہ کرنے کے لیے آپ مجھے کال کر سکتے ہیں سکرین کے اوپر میں نمبر آ رہا ہے اجازت دیجئے بہت جلد اچھے لیکچر کے ساتھ ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فی امان اللہ اللہ حافظ